بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ سب آج ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گے کہ شاید ہم میں سے کس کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے کہ جو کی چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو یا پھر اس کی نسلوں کی قفایت اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی پریشانیاں دور ہو اس کے زندگی کے تمام معاملات آسان ہو جائیں تو پھر چلیں آج سے ہی اہد کرتے ہیں کہ ہم سب استغفراللہ اپنے اوپر لازم کر لیں گے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے استغفراللہ ضرور پڑنا ہے بس یقین شرط ہے اور جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں ایسے پڑھیں کہ کوئی دیکھنے والا دیوانہ کہے اتنا زیادہ پڑھیں یعنی کہ چلتے پھرتے دو چار بار پڑھ لیا اور ہم سوچیں کہ غیب سے ہماری مدد ہونی شروع ہو جائے ہمیں یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے ایسے زندگی کے معاملات آسان ہوں گے جو ہماری سوچ سے باہر ہوں گے اللہ تعالی وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں پر بندے کا گمان بھی نہ ہو بس یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے اور کسرت سے پڑھیں اللہ تعالی غیب سے آسانی عطا فرماتا ہے مشکل حل ہوتی ہیں تو چلیں بھی ویڈیو کی بات کرتے ہیں کہ میں نے دہی دو چمچے 2 تیبل سپون دہی لیا مٹے کے ہنڈی میں میں نے وہ دہی ڈالا اور آدھا کلو سے بھی تھوڑا کم دودھ تھا میرے پاس جو میں نے بوائل کر کے اور اس کو چیک کیا کہ روم ٹمپریچر دودھ ہونا چاہیے زیادہ گرم نہ ہو اور اس دودھ کو میں نے ہنڈی میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد میں نے پلاسٹک کی تھیلی اوپر چڑھا کے دہی جمع ہوا تھا دانے دار دہی ہوتا ہے نا ویسا دہی تو جو جو گھر میں دہی جمعنا چاہے وہ ضرور جمعائے سے کہ گھر کی دہی تو میٹھی بھی ہوتی ہے اور بہت مزے ہی لگتی ہے چینی ڈال کے کھائیں اس کی لچسی بنائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں بہت مزا آتا ہے گھر کی دہی کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے دیکھیں کہ ایسی دانہ دار کریمی دہی ہے جب میں نے اور کچھ بھی ایکسٹرس میں نہیں ڈالا نہ کوئی کیمیکل نہ کوئی کورن فلور کوئی ایسی چیز میں نے آٹ نہیں کی سمپل دودھ آدھا کلو سے تھوڑا کم ہوگا اور دہی صرف 2 ڈیبل سپون اور اگر کوئی چاہے دہی اور گاڑی ہو جائے زیادہ ملائی والی ہو جائے تو ایک گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں رکھ دے تو دہی جو ہے اور زیادہ کریمی ہو جائے ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ